اسلام علیکم دوستو جوب انٹرویو میں ایک question کیا جاتا ہے کہ why you want to leave your current employer یا آپ اپنی company کو leave کر کے وہاں سے quit کر کے ہمارے پاس اس جوب پہ کیوں آنا چاہتے ہیں اب یہاں بہت سارے لوگ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے یا آپ کو اس interview question کا appropriate answer کیا کرنا چاہیے اس ویڈیو میں ہم tips and tricks کے ساتھ do's and don'ts کے ساتھ بات کریں گے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ سمجھ سکیں اس question کے appropriate answers کو اسی طرح کی بہت سارے interview سے related videos ہمارے اسی ویڈیو کے description میں موجود ہیں پوری playlist ہے جوب انٹرویو کے حوالے سے ضرور دیکھئے آپ کے لئے کافی beneficial ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پہ new ہے تو چینل کو subscribe کیجئے اور اسی طرح کی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرتے رہیے آئیے start کرتے ہیں آپ اپنی current job current company کو quit کر کے ہمارے پاس کیوں آنا چاہتے ہیں جب اس question کا answer demand کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ don'ts ہیں کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں جو میں one by one یہاں پہ آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں number one جب آپ سے یہ question کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے previous boss یا جو اپنے current boss کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بڑا negatively comment کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے boss کی وجہ سے اس کو بہت سارے issues کا سامنا ہے وہ اس کے لئے بہت ساری problems کا باعث بنتا ہے تو interviewer آپ سے کچھ probing question detailed question کرتا ہے to understand کہ وہ کیا issues ہیں جو آپ کے boss آپ کے لئے create کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں behavioral challenge کو personal level پہ چیزوں کو describe کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے it's a humble request کہ آپ جس employer کے ساتھ اپنے boss کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں اگر ایسی negative گفتگو کر رہے ہیں تو definitely کل کو جب آپ اس company میں آئیں گے آپ یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی negative discussion کریں گے آپ کو avoid کرنا ہے اس attitude کو اور اس طرح کی گفتگو آپ نے نہیں کرنی second جو غلطی کی جاتی ہے آپ company کے بارے میں different ایسی negative باتیں کرتے ہیں for example وہاں پہ work environment بہتر نہیں ہے salary time پہ pay نہیں کرتے ہیں extra کام کرواتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی reward نہیں ملتا اس طرح کی جب آپ company کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ سے question counter کرتے ہیں کہ آپ کی company کی market میں repo تو بہت اچھی ہے یا آپ کی company تمام employees سے ایسا کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی وہ تمام employees کے ساتھ ایسا کرتی ہے تو یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ کے بارے میں بھی question mark arise ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسی bad luck ہوتی ہے کہ آپ جس organization سے آتے ہیں recruitment کے لوگوں کے کہیں نہ کہیں ان سے کسی نہ کسی جگہ سے relationship develop ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے کوئی worker کے ساتھ ایسا relationship develop ہو چکا ہوتا ہے وہ feedback حاصل کرتے ہیں تو اگر یہ feedback multiple لوگوں سے آئے اور ان تمام لوگوں سے feedback different ہے جو آپ نے بتایا ہے تو again آپ کے اوپر ایک question mark raise ہوتا ہے اور آپ کو behavior کے point of view سے ایک positive ranking میں جو ہے وہ discuss نہیں کیا جاتا third ایک بڑا ہی common excuse put کیا جاتا ہے candidate کی طرف سے کہ وہاں پہ work life balance نہیں ہے workload بہت excessive ہے اور unnecessary ہے اور تین بندوں کا کام چھے بندوں کے accordingly ہونا چاہیے جبکہ اس کے reverse ہے وہاں پہ چھے بندوں کا کام دو بندوں سے لیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت extra time invest کرنا ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو کہ شاید reality نہیں ہوتی اور آپ present کرتے ہیں اور آپ اس میں مورد الزام ٹھہراتے ہیں آپ کے boss کو بھی آپ کے company کے environment کو بھی اور تمام management کے لوگوں کو جو شاید اس میں involved نہیں ہوتے ہیں تو جب آپ سے questioning کی جاتی تو identify ہوتا ہے کہ آپ اتنے skilled نہیں ہیں کہ آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے manage کر سکیں جہاں overload issues ہیں again وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ discuss کر رہے ہیں تو اس کا ایک pattern اور ہونا چاہیے آپ اس کو negatively discuss کر کے اپنے لئے issues بڑھا سکتے ہیں جبکہ اس کا reverse ہونا چاہیے آپ جب آپ سے strength پوچھی جائے interview کے ایک اور question میں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کو excessive کام ملتا ہے تو آپ اس کو کیسے organize کر کے کم time میں کر سکتے ہیں through your skills and abilities تو یہاں پہ آپ اس کو as problem discuss کر کے اپنے لئے issues جو ہے وہ increase کرتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ کو اس question کا appropriate یا اچھا answer کیا ہونا چاہیے تو first of all تو آپ کو اس کو relate کرنا چاہیے جو آپ کے current employer اور جہاں آپ جا رہے ہیں اس کے comparison کو اس کو HR میں apple to apple comparison کہتے ہیں کہ جب آپ آپ اپنی job description اور جو reward compensation salary وغیرہ آپ کو ملتی ہے وہ اور جہاں پہ آپ move ہو رہے ہیں ان دونوں کے درمیان آپ benefits compensation and benefits and rewards کو compare کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ move کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے تو ایک تو یہ ایک positive point ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اسی تمام activities کے gains جو ہے وہ بہتر pay rate ہے تو ایک تو یہ آپ point discuss کر سکتے ہیں second learning opportunities جتنی بڑی organization وہ اپنے employees کی development میں کام کرتی ہیں تو اگر آپ نے کوئی research اگر آپ نے linkedin پہ کسی level پہ آپ نے research کی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے employees کے پاس learning opportunities بہت زیادہ ہیں آپ ان کی external expensive trainings کرواتے ہیں آپ ان کو consistency improve کرتے رہتے ہیں تو ہمارے end پہ due to financial challenges یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ learning opportunity comparatively کم ہے موجود ہیں ہمیں develop کیا جاتا ہے لیکن آپ کی organization میں اس کی frequency زیادہ ہے یا اس کی quality بہتر ہے that's why I want to switch اور third جو آپ positive point discuss کر سکتے ہیں جو کہ definitely بہت important ہوتا ہے آپ career growth کی بات کرتے ہیں اب career growth میں دونوں angle ہیں پہلا angle ہوتا ہے کہ آپ کی جو vertical growth ہے یعنی آپ ایک بہتر designation پہ آ رہے ہیں اور اس میں reward and compensation بہتر ہے تو آپ یہاں پہ اس کو highlight کیجئے کہ آپ کی previous job سے جو current job ہے اس میں بہتر level پہ آپ کو growth مل رہی ہے that's why you want to switch آپ کے پہلے والے job role میں issues نہیں ہیں بلکہ آپ اب ایک بہتر opportunities میں move ہونا چاہ رہے ہیں اور اس میں کو دو تین چار point جو آپ نے clear کی ہیں وہ ضرور present کیجئے تاکہ آپ employer کو attract کر سکیں کہ آپ working کے ساتھ آ رہے ہیں اور دوسری جو promotion type ہے وہ horizontal ہے جہاں پہ آپ designation سے designation move کرتے ہیں لیکن آپ کے perks اور benefits اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ comparison میں آپ اس کو promotion ہی consider کرتے ہیں for example اگر آپ out of city ہیں اور آپ کے home town میں وہی job آتی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے relate کرتے ہیں کہ وہاں پہ میرے اتنے expenses ہیں rent پہ رہنے کے بزار کے کھانے کے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جبکہ ادھر میں جب move ہوں گا تو میں اپنے گھر واپس آوں گا تو وہ جو میرے rental payments ہیں جو میرے extra food کے حوالے سے payments ہیں جو میں اپنے home town travel کرتا ہوں وہ travel ہے یہ تمام cost minimized ہوں گی تو obviously یہ designation to designation movement ہے لیکن میں اس کو promotion ہی consider کروں گا کیونکہ میں اپنے home time کیونکہ میں اپنے میں اس کو promotion ہی consider کروں گا کیونکہ اور میرے یہ یہ cost ہیں جو decrease ہوں گی اور یہ ultimately میری salary کے point of view سے میری saving میں count ہوں گی اور پھر اس میں آپ اور کچھ points کو relate کر لیکن ایک positive way میں آپ اس کو relate کرتے ہیں تو جب آپ اس کو compare کر کے بتاتے ہیں تو HR کے لیے ایک اچھی understanding ہے کہ آپ comparison کر رہے ہیں between organizational benefits to your personal benefits کہ ایک organization آپ کو کیا benefit کر رہی ہے اور وہ آپ کو personally کتنا beneficial ہے تو اس کے accordingly جب آپ compare کر کے بتائیں گے definitely یہ چیزیں work کرتی ہیں میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا اپنی previous company previous employer کو آپ نے negatively discuss نہیں کرنا آپ اپنے next employer کو بہت زیادہ buttering نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ logical instrumental قسم کا logic present کر کے چیزوں کو compare کر کے benefits کو discuss کرتے اور پھر ان benefits کو جب آپ relate کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے present کرتے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ beneficial ہوتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو why you want to leave your current employer اور company کے اس question کے answer میں do's and don'ts کا comparison سمجھ میں آیا ہوگا کمنٹس میں اپنا feedback ضرور mention کیجئے ویڈیو کو like کیجئے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اور bell icon press کیجئے اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے سویڈیوز